اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کی دولت سے سرفراد فرمایا پھر عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائی اور عید کی خوشیاں در حقیقت روجہ داروں کے روزے اور رمضان کی عبادتوں کا انعام ہے وہ انعام بھی اللہ رب العالمین نے روجہ داروں کو عطا فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا شبوال کا مہینہ اس میں دو باتیں توجہ و طلب ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ دی ہے پھر شبوال میں کتیر روزے اور رکھ لی ہے تو یہ شخص ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ دی ہے تو شبوال کے روزے چھے ان کو اردو میں شش عید بھی کہتے ہیں فارسے میں بھی شش عید کہتے ہیں شش عید کے روزے شش کہتے ہیں چھے کو تو عید کے بعد چھے دن کے روزے یہ بڑی فضیلت والے روزے ہیں اور اس کے روزے یہ چھے روزے اگر رکھ لیے جائیں تو یہ پورے اور رمضان کے روزے پہلے پر رکھ چکے ہیں تو مجموعہ مل کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ پورے سال روزے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ایک ایک کے بدلے میں کتنا کتنا دیتے ہیں نوازتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑے بڑے سوابتہ فرمائے یہ روزہ چھے دی کے روزے واجب نہیں ہیں فرض بھی نہیں ہیں سنت معقدہ بھی نہیں ہیں نفلی روزے رکھیں تو سواب اتنا بڑا نہ رکھیں تو کوئی معقدہ اور گناہ بھی نہیں ہیں اور ان چھے روزوں کا سواب رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر جو ایک سال کے روزوں کی برابر ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا سواب کم از کم دس گناہ دیتے ہیں ہر نیک عمل کا سواب دس گناہ دیتے ہیں یہ رحمان کی رحمانی لیتے ہیں گناہ اگر کوئی کرے تو ایک لکھا جاتا ہے نیکی کا کوئی کام کرے تو دس لکھے جاتے ہیں کم سے کم اور زیادہ بھی دیتے ہیں روزے میں تو بھی حساب دیتے ہیں ایک روزے کا سواب بھی حساب اتا فرماتے ہیں تو رمضان کے روزوں کا کم سے کم سواب ہر روزے کا دس گناہ ہے تو جب دس گناہ سواب ہوتا ہے تو ایک مہینے کے روزے دس مہینے کے روزوں کی برابر ہوگی ہے ایک مہینے کے روزے دس مہینوں کی برابر ہوگی ہے کیونکہ دس گناہ سواب ہوتا ہے ہر ایک عمل کا ہر روزے کا اور جب چھے روزے رکھے تو یہ ساٹھ دن کے روزوں کی برابر ہوگی ہے شہدہم دس شہدہم ساٹھ پر تو دو مہینے یہ ہوگئے کس طرح پور یہ ایک سال کے روزوں کا سواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے اور آج کا روزے رکھنا کوئی مشکل کامی ہے تو موسم بہت اچھا ہو گیا ہے تراجی کا موسم تو قاسطور سے اللہ رب العالمین نے بہت آسان کر دیا البتہ ان چھے روزوں کے بارے میں کچھ تفصیلات سمجھ لیئے ہیں ایک تو ایک چھے روزے پیدر پہل مسلسل دخنا ضروری نہیں بڑی آسانی ہے پورے مہینے میں جس طرح رکھائیں شہد چھے روزے کریں عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں حرام ہے لیکن عید کے بعد کسی بھی دن پورے مہینے میں رکھ لیں ایک روزہ رکھ لیں پھر کچھ دن چھوڑ کر رکھ لیں یا مسلسل شہد دن کے روزے رکھ لیں ہر صحیح کا اختیار ہے چھے روزے پورے تھے تو یہ سواب اللہ تعالیٰ آتا فرما دے دوسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ جن لوگوں کے ذنب میں خدا نہ خاطر رمضان کسی بھی رمضان کے روزے رہے ہوئے ہو پچھلے رمضان کے ہوں جب پچھلے سے پچھلے کسی سال کے رمضان کے روزے ہوں بیماری کے وجہ سے روزے نہیں ہوئے تھے مثلاً کسی تھے یا سفر کی وجہ سے روزے نہیں ہوئے تھے یا خدا نہ خاطر خدا نہ خاطر تم ہمتی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے سفتی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو ان کے ذنبے وہ فرض روزے ابتد باقی ہیں ان کا آخرت میں صبح لوگ تب نام اعمال میں حساب دکھایا جائے گا کتنے روزے تمہارے اوپر آئے تھے کتنے رمضان تم پر گزرے تھے بازد ہونے کے بعد کتنے روزے تم نے رکھے کتنے چھوڑے چاہے بیماری کے وجہ سے چھوڑے ہو یا سفر کی وجہ سے چھوڑے ہو کچھ حد تک تو گنجائی سے جائی جائے جگہ بعد میں رکھنے اور کہ ان کا محمدی کے وجہ سے چھوڑے تو گناہگار بھی ہوا لیکن اس گناہگاری کا کفارہ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ روزے قضا بعد میں کر لے رمضان تو جن کے ذمہ روزے قضا باقوں ہوں وہ شبال میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ششعید کے یہ چھوڑے حدر رکھیں تو اس میں نفلی روزے کی نیت نہ کریں بلکہ قضا رمضان کے روزوں کی نیت کی روزہ میں رمضان کے قضا شدہ روزہ ساروزہ رکھ رہا ہوں تو چھے رکھ لے اور اگر زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق بہت روزے آدھا رکھیں تو اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ خضا روزوں کی ذمہ داری بھی کم ہو جائے گی کچھ تو روزے آدھا ہو جائیں گے اور اس زمانی کی جو خاص حصوصیت سے اور برکت ہے وہ نصیب ہو جائے گی روزوں کے شبال میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے حدیث میں جب یہ بات آگئی تو اس مہینے میں ان روزوں کا رکھنے کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی تو زمانے کی فضیلت مل جائے گی اور فرض روزے آدھا ہو جائیں گے اور اصل بات تو یہ کہ آدمی کو سوٹ تک چین نہیں آنا چاہیے جب تک ایک بھی روزہ کسی کے جن میں باقی ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان روزوں کے خضا کرنے عظم اور حمد سے سب کام ہو جاتے ہیں اگر کسی کے بہت زیادہ روزے ہیں کچھ اب رکھ لیں کچھ سرجوں کا زمانہ جب آئے گا کچھ زمانے میں رکھ لیں دن چھوٹے ہوتے ہیں چھنڈے ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں مگر تیاری آخرت کی ترنی ہے کتنے ہمارے بھائی اسی رمضان میں اللہ کو پیارے ہو گئے کتنوں کی ہم نے نماز جنازہ خود پڑھی ہے دال و لنون کے اندر کتنے ہمارے عزیز و قارب دوسرے جگہوں پر انتقال کر گئے اور ایک اپنے اپنے گلد و پیش کا جائز آئے گا کچھ نہیں پتا اگلے رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں اور اگلے دن ہمارے مقدر میں ہیں یا نہیں اپنے فریضے کو جتنی جلدی ممکن ہو ادا کر لیجئے آخرت میں سوال ہونے والا ہم دنیا کے باتے تو بہت تا وہ دوہ کرتے ہیں بات دوہ کرتے ہیں دوپیا پیسہ کمانے کے لیے ترہ ترہ کی کوششیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہیں اور جہاں جاں تو ہمیشہ رہنا ہے آخری سارت کی زندگی اگل زندگی تو وہ آنے والی ہے اس کی تیاری کریں مہا کی زندگی کو آسان بنائیں مہا کی زندگی کو خوشگوار بنائیں مہا کی زندگی کے بارے میں رب کریم نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ عادت العبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خفر علا قلب بشر اب آتی کریں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھتی ہیں وہ نعمتیں جو کسی آنکھ میں کبھی دیکھی نہیں کسی کان میں کبھی سنی نہیں کسی کے دل پر کبھی ان کا خیال تک نہیں گزرا ایسی نعمت ہے جو دنیا میں کبھی آپ نے نہیں دیکھی وہ ملیں گی وہاں اس کی تیاری کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کے توفیق عطا فرمائے دانشمند انسان سب کے اقل مند انسان وہی ہے تو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے استعمال کریں اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات جو اس شبال کے مہینے سے متعلق ہے کہ یہ شبال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الحج اسرم معلومات حج کے متعین کچھ مہینے ہیں حدیث میں فرمایا کہ شبال وزلقادہ وزلحجہ وہ تین مہینے وہ مہینے حج کے تین ہیں شبال وزلقادہ وزلحجہ یہ مہینے حج کے اس واقعے جو آدمی حج کو جاتا ہے تو شبال ہی سے اس کی تیاری شروع کرتا ہے اب بس کچھ لوگ تو بہت پہلے سے شروع کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے لیکن کم از کم شبال سے تو شروع کری دینا چلتے ہیں تو شبال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے اس کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ کا شبال ہے مہینہ